بخاری شریف جب نماز کی ابتدا کرتے افتتا کرتے تو اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرتے رفع یدیہما اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر پیارے حبیب علیہ السلام نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر سے ابتدا کرتے ہاتھوں کو بلند کرتے اور ہاتھ کتنے بلند کرتے کندھوں کے برابر کسی روایت کے اندر کان پکڑنے کا ذکر نہیں آیا یا انگوٹھے کسی صحیح حدیث میں کانوں کو لگانے کا ذکر نہیں آیا کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر یہ انداز کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے پھر اپنا دائیں ہاتھ اپنی بائیں زراہ پہ بائیں باہن پہ رکھ لیتے اور جب اس کو دائیں کو بائیں بازو پہ رکھا جائے تو یہ اپنے آپ بغیر تکلف کے سینے کے اوپر آ جاتا ہے اور صراحہ دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے ثم على صدر ہی پھر اپنے سینے پہ رکھ لیتے اور جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام رکو کے لیے جاتے تب بھی اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر کرتے اور رکو میں تشریف لے جاتے ان دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کا نام ہی رفولیدین ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اپنے کندھوں کے برابر اور جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے سر اٹھاتے تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا و لکا الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی سیدھے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر بلند کرتے جب دو رکعت پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر یہ چار موقع صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رفولیدین کرنے کے ہیں اور اسی روایت کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان رفولیدین نہیں کیا کرتے تھے نماز کے آغاز پہ رفولیدین ہوگی رکو میں جاتے بھی کی جائے گی رکو سے سر اٹھاتے بھی کی جائے گی تین جگہ ہو گئی اور چوتھی جگہ جب انسان دو رکھتے پڑھ کے تیسری کے لئے کھڑا ہوگا یعنی تین رکعت والی نماز بغرب کی یا عیشہ عصر اور زہر کی چار رکعت والی نماز اس کے اندر اسی طریقے پہ عمل کیا جائے گا